ساتھیوں کل اپنے پڑھا تھا واؤچرز کے بارے میں آج اپن مول جو ہے دیچے جی پستک ہے جرنل اس کے بارے میں بیچار بیمت کریں گے اب دیکھیں آپ جرنل جرنل منٹس بک او اوریجنل انٹری سب سے پہلے کوئی بھی بیعفاری بیعفارگ لیندینوں کو جس پستک میں انٹر کرتا ہے اسے جرنل کہتے ہیں ویسے تو سادھانت یا پرتیک بیعفاری دن بھر میں ہونے والے لیندین کو سب سے پہلے یاد رکھنے کے لیے میمورینڈم پستک میمورینڈم بک یا ویسٹ بک کے انٹر کرتا ہے کیونکہ اس میں اس کے پاس سمیہ نہیں ہوتا ہے لیندین جب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ردی کاغ جو کی پستک ہوتی ہے ویسٹ بک یا جس کو کہتے ہیں میمورینڈم بک اس میں انٹر کرتا ہے اور شائع کا جب بھی اس کو سمیہ ملتا ہے اس پستک سے لیندینوں کو اچھے پستک میں درج کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اپن ٹانجیکشنز جو ہوتے ہیں لیندین ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ویسٹ بک یا میمورینڈم بک میں لکھے جاتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے اس کتاب سے سارے لیندین دے ٹو ڈے پرتی دن کرمی سے جنرل میں انٹر کیے جاتے ہیں اب جنرل کیا چیز ہے اس کے بارے میں دیکھئے آپ میننگ کا جنرل اور ڈیلی ریکورڈ یعنی پرتی دن ہونے والے لیندین اس میں دیکھے جاتے ہیں ایس اوریزنلی یوزڈی وار اے بک اوپ پرائیم اینٹری پراثمک لیکنے کی پستک کہتے ہیں اس کو پرائیم اینٹری انویچ ٹانجیکشنز ور کوپیڈ انگا پولڈر اوپ ڈیٹ فروم اے میمورینڈم اور ویسٹ بک یعنی ویسٹ بک کی سائطہ سے ویسٹ بک کی سائطہ سے یعنی میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ سب سے پہلے اینٹریز کس میں لکھتے ہیں پر ویسٹ بک کی یعنی میمورینڈم بک کے اندر اور اس کی سائطہ سے ڈیٹ ٹو ڈیٹ پرتی دن ایک جارنل میں لکھا جاتا ہے the entries as they were copied were classified into debits and credits یعنی جو اینٹری ہوتی ہے لیندین ہوتا ہے ٹرانجیکشن ہوتے ہیں آپ کو بتایا تھا ڈبل اینٹری سسٹم ہے کوئی بھی لیندین ہو سکتے ہیں یہ ٹرانجیکشن آگے ویچار کریں گے اس کے بارے میں کیسے پریوشتی کریں گے آگے بتایا جائے گا تو سب سے پہلے جو ٹرانجیکشن ہوتا ہے لیندین ہوتا ہے اس کو جارنل میں لکھنے کے پہلے اس کو classified کرتے ہیں کہ کون سا کھاتا ڈیمیٹ ہوگا کون سا کھاتا ڈیمیٹ ہوگا یہ آپ کو جارنل کے درورت بتایا جائیں گے اس سمیق بتایا جائے گا نیچڈ کہندہ جارنل میں ٹرانجیکشن لکھنے کے بعد میں ان ٹرانجیکشن کو کلاسیفکیٹن کیا جاتا ہے ورگی کرن کیا جاتا ہے اور وہ ورگی کرن ہوتا ہے دے جاتا ہے اب لیجر کیا ہوتی ہے کھاتا بہی جس کے اندر الگ الگ پرکار کے ہر پریسپ الگ الگ کھاتے کھولے جاتے ہیں کیوں جارنل سے یہ پتہ نہیں لگ پاتا ہے کس سے کتنا دینا ہے کس کو کتنا دینا ہے کتنا مال کھریدا ہے کتنا مال اپنے بیچا ہے یہ جارنل سے پتہ نہیں لگ پاتا ہے اس لئے اپنے کو نیکسٹ سٹیپ جو آتا ہے وہ اپنے پڑے گے لیجر دب آپ کو بتایا جائے گا اب نیکسٹ کے اندر تو دیکھیں جارنل دیکھیں ایک بات اور ہے اس میں سمال ٹریڈر جو ہوتا ہے جس کے ٹرانزیکشن سے کم ہوتے ہیں وہ ایک جارنل رکھتا ہے جس میں سارے ٹرانزیکشن نگت ہو چاہے ادھار ہو سارے ٹرانزیکشن مال کھریدے چاہے سمپتی کھریدے چاہے خرچہ بھکتان کرے پیسہ آوے ساری لینڈین جو بھی ہوتے ہیں ساری جارنل میں پروشت کرتا ہے لیکن ایک بڑا بیاپاری ہوتا ہے بڑا بیاپاری کا ارت یہ ہے جس کے ٹرانزیکشن سے بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ اپنے ٹرانزیکشنز کو دیکھنے کے لیے انیک سبسیڈیری بکس سائق پستکیں رکھتا ہے جس کو اپنے کہتے ہیں سب ڈیویجن آف جارنل یعنی جارنل کا اپیوباجن ایک جارنل کے اسطاع پر انیک سائق بجیاں رکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں سبسیڈیری بکس یا سب ڈیویجن آف جارنل سیلز بک سیلز بک کے اندر ادھار بیچے گئے مال کا جو بھی مال اپنے ادھار بیچتے ہیں اس کا لیکھا سیلز بک میں کیا جاتا ہے پرچیج بک ادھار کھری دے گے مال کا لیکھا پرچیج بک میں کیا جاتا ہے نگت لیندین کا لیکھا روکڑ بہی میں ہوتا ہے کیس بک کے اندر وہ کیس بک کے بارے میں اپن چرچہ کریں گے کئی پرکار کی ہوتی ہے ون کولن کیس بک ایک کھانے والی روکڑ بہی ٹو کولن کیس بک دو کھانے والی روکڑ بہی تھری کولن کیس بک تین کھانے والی روکڑ بہی اور ایک اپن پڑھتے ہیں پیٹی کیس بک لگو روکڑ بہی یہ ان کے بارے میں اپنے آگے چرچہ کریں گے تب آپ کو یہ مات دیان میں آئے گی نیکس کرنا ایک پرچیج بک سیلس بک ایک ادھار پرچیج ریٹرن خریداؤں مال واپس لوٹا جیسا کہ میں نے بتایا تھا کسی بھی قرن سے پھر مال واپس لوٹا سکتے ہیں پچھلے تین بڑھا تھا مال بہاو کے ہم سارے تیو واتف سے نہیں آیا ہے مال ڈیفیکٹ ہو گیا ہے ملے زیادہ لگا دیا گیا ہے مال کو واپس لوٹا سکتے ہیں تو اس کا لے خواب پرچیج ریٹرن بک میں کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جب مال اپنے واپس لوٹا دے ہیں خریدا گیا مال تو ڈیفیکٹ لوٹ تیار کرتے ہیں جس کا پہلے آپ نے پچار کیا تھا بیچا ہوا مال واپس آتا کئی بار مال کسی کو بیچتے ہیں اور کسی قرن سے مال کو واپس لوٹا دا ہے تو اس کا لے خواب پرکے کرتے ہیں سیلس ریٹرن بڑھ میں تو یہ تو ہوئی آپ کی پانچ صحیح پسکے ہیں نمبر ون سیلس بک ادھار بیچے گئے مال کا لیکھا نمبر دو پرچے سیلس بک پرچے سیلس بک ادھار خریدے گئے مال کا لیکھا ایک اپنے پڑا کیس بک ساری نگت لینڈین جو بھی ہوتے ہیں اس کا لیکہ اپنے کرتے ہیں روکڑ بھائی کے اندر نیکس کے اندر آتا ہے پرچے سیلس بک سیلس کے خرید ہوا مال واپر لوٹ آتے ہیں پرچے سیلس بک میں بیچہ مال واپر آتا ہے سیلس بک میں اور ایک اپنے آگے پڑھتے ہیں بی آر او بی بی بلس ریچے وال بک اور بلس پیبل بک جن کا آگے اپنا دن کریں گے اور جو ٹرانجیکشن ان سات بھائیوں میں نہیں ہوتے ہیں ان کا لیکھا پر کرتے ہیں جرنل پرو پر یعنی موک کے جرنل میں ان کے بارے بعد میں آپ سے چرچہ کی جائے گی ابھی دیکھے آگے جرنل کو تیار کرنے سے کیا کیا اپنے کو لاب ہوتے ہیں نمبر اے جے پروف کیونکہ بھویشے میں اپنے دیکھنا چاہے ہیں کس وقت کو کب کتنا مال بیچا گیا ہے تو اپنے پاس پروف رہتا ہے پرمان رہتا ہے تو بھئے اپنی اس کو اتنا مال اپنے بیچا ہے جرنل میں لکھا جاتا ہے سب سے پہلے اور یہ آتا ہے کرونلوگیگل یعنی دے ٹو ڈے بھیکوٹ یعنی اس میں دے ٹانجیکشن جو ہوتے ہیں ان کو ڈیٹ وائز تھی وار لکھے جاتے ہیں کرمہ سے لکھے جاتے ہیں کس وجہ اس کو کہتے ہیں ڈے ٹو ڈے بک یعنی ڈے ٹو ڈے ریکوٹ سارے ٹانجیکشن ڈیٹ وائز اور ایک ایک ہوتا ایکسپلینیشن یعنی سپسٹی گنڈ جو بھی اپنے ٹانجیکشنز کیا ہے اس کے نیچے ایکسپلینیشن و ٹرانڈیکشن یعنی لینڈ دینوں کا سپسٹی گارڈ ایک نیرشن لکھا جاتا ہے نیرشن کا مطلب ہوتا ہے سنگشیفت بیاجیا جو بھی اپنے ٹرانڈیکشن کیا ہے اس کا سنگشیفت روپ نیچے لکھتے ہیں کہ بھائی یہ اینٹری کی ہے یہ کس بات کیلئے کی گئی ہے کس کو ملدوری چکائی ہے تو نیچے لکھتے ہیں پیٹس ویجیج پیٹس سیلیری جو بھی ہوتا ہے تاکہ اس کا شودہ جو لکھا اپنے وہ اس کا ایکسپلینیشن سے اس کے اندر پرابٹس ہو سکتا ہے ایک ہوتا ہے ہیل کو فولین پوسٹی انٹو لے جاتا ہے ساعت پر تم اپن سارے ٹرانڈیکشن جنرل میں لکھتے ہیں یا سبسیڈیری بکس میں لکھتے ہیں تو اس سے پتہ نہیں لگ پاتا کل کتنا مال خریدا ہے کل کتنا مال اپنے بیچا ہے کتنا لوڑ کے آیا ہے کتنا کس سے لینا اور دینا ہے اس کے لئے اپن کیا کرتے ہیں جنرل یا سبسیڈیری بکس کی سائطہ سے لیجر میں ان کو خطاتے ہیں پوسٹنگ کرتے ہیں ان کے بارے میں آگے چٹ چٹنگ کریں گے اب نیسٹ میں ایک بات دیکھئے ٹائپس اوپ اکاؤنٹس آپ کو بتایا تھا ہم نے پچھلے ٹائٹ پر بھی کھاتے واپاری کھاتے تین پرکار کے ہوتے ہیں بیسے بینکوں میں کھولے جانے والے کھاتے الگ ہوتے ہیں بینکوں میں کھولے جانے والے کھاتے میں آپ کو بتایا تھا شیونگ پینٹ جنرل کی آئی کم ہوتی ہے سیونگ پینٹ اکاؤنٹ کھول دی پہ بیان بہت کم ملتا ہے ایک ہوتا ہے ریکرنگ ڈیپوزٹ آورتی جمع کھاتا جنرل کی آئی نشط ہوتی ہے تو سو روپے دو سو روپے بیس روپے پچاس روپے جب نہ کھاتا کھول دیتے ہیں اور نشطی سمیہ کے بعد میں وہ پیسہ آپ کو بیان سے پرابٹ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں آورتی جمع کھاتا ریکرنگ ڈیپوزٹ ایک ہوتا آپ کا فکس ڈیپوزٹ اکاؤنٹ جن کے کافی سمجھ تک آپ کو پیسے کا ہو سکتا نہیں ہے تو آپ اس کو ایک سال دو سال پانچ سال تک کے لئے جمع کرا سکتے ہیں تو انجھ کے اپنے پیسہ بیان اس پر زیادہ ملتا ہے اور ایک اپنے پتہ ہے کہ چالو کھاتا جو بیاپاریوں کو لیے سب سے مہتوکڑ ہیں چالو کھاتا چالو کھاتا کھولنے والوں بیان بہت کم ملتا ہے نہیں کے برابر ملتا ہے یا نہیں بھی دیتے ہیں لیکن چالو کھاتے میں شویدہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی بھوکتان کرنا چاہیں تو چیک کے ماتب سے بھوکتان کر سکتے ہیں اور پیسہ بھی آپ کو آتا ہے تو چیک کے ماتب سے پیسہ پرابط کر سکتے ہیں تو یہ وہ تو ہوتے ہیں بینکوں میں کھولے جانے والے کھاتے لیکن آج پر پڑھیں گے ویاباری کھاتے اور ویاباری کھاتے کتنی پرکار کے ہوتے ہیں پر دیکھئے آپ سب سے پہلے پرسنل اکاount وہ یہ وہ تھا ایم پرسنل ویقتیگت کھاتے اور ای ویقتیگت کھاتے دو بھاگوں میں باتا گیا ہے پرسنل اکاount کے اندھیک مروب ہوتے ہیں نیچورل پرسنل اکاount یعنی پراکرٹک درسلی سے جو وکتی ہیں ان کے نام کے خاتے مہون کا خاتا رام کا خاتا پراکرٹک درسلیں یہ وکتی ہیں ان کے نام کے خاتے کھولی جات کو کہتے ہیں نیچرل پرسنل اکاؤنٹ ایک ہوتا ہے آرٹیفیشل پرسنل اکاؤنٹ یعنی آرٹیفیشل کا مطلب وقتی تو نہیں ہے لیکن وقتی کے استان پر کرترم کھاتے ہوتے ہیں جیسے بینک ایک وقتی تو نہیں ہے کمپنی یا فرم ان کے کھاتے ہیں انسورین کمپنی وغیرہ ہیں ان کو کہتے ہیں آرٹیفیشل پرسنل اکاؤنٹ کھاتے کہلاتے ہیں ایک ہوتے 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 پرسنل اکاؤنٹ یعنی جو وقتی کا پرنجیت کو کرتے ہیں جیسے میں نے آپ سے پتایا تھا کے پیٹل اکاؤنٹ کوئی بھی بیاپار میں پیسہ لگاتا ہے تو وہ اپنے نام سے کھاتا نہیں کھولتا ہے بلکہ بیاپار میں جو بھی پیسہ لگاتا ہے اس کے لئے پوجی کھاتا ہے کے پیٹل اکاؤنٹ کے نام سے کھاتا کھولتا ہے تو کے پیٹل اکاؤنٹ بھی ایک کور سا کھاتا kommь ہاتا ہے پرسنل اکاؤنٹ لیکن کونسا territory وہ بیاپاری کا پرتنیزت میں کر رہا ہے اسی پرکار بیاپاری بیاپار سے کوئی پیسہ نکالتا ہے تو اس کے لئے ڈرائنٹ سکțiہ آ ضرورت کھولا جاتا ہے تو ڈرائنس اکاؤنٹ یعنی جیسے کو اپاکی کھاتا ہے بیاباری کا ویک تکت خاتا ہے بیاک پرتنیزت کے کرنے واضح کھاتا ہوتا ہے تو یہ تین پرکاوٹ کے خاتہ آن کو لاتے ہیں اور second dramas پرکاوٹ کے ریل اور نومیل ریل اکاؤن کے اندر واسطوری کھاتے اور یہ بھی دو پرکاوٹ کے واسطوری کھاتے ہوتے ہیں تینجیبل لیل اکاؤں اور انٹینجیبل لیل اکاؤن یعنی درسی اور ایدرسی جو واسطوری کھاتے جو دکھائی دیتے ہیں جیسے ماشین ہیں دکھائی دیتی ہے بھونے ہیں دکھائی دیتا ہے فرنیچر ہیں یہ جو سمپتی سمپتی کھاتے ہوتے ہیں یہ ریل اکانٹ اور تینجیبل اکانٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور نیک ساتھ آتا ہے کہ ان تینجیبل جو ایدرس سے کھاتے ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں پھر بھی واسطی کھاتے کے انترگر آتے ہیں اس کے انترگر آتے ہیں گوڈ ویل کھاتی کھاتی بھی ایک پرکار کا ریل اکانٹ ہے بہت سے بھگتی مارکیٹ میں اپنے پور وجوں یا اپنے پتا جی نادا جی ان کی اجد سے کمہ کھاتے ہیں جیسے ادھان کے لئے دیکھا ہوگا آپ نے کبھی بجار گئے ہوں گے ہری بھائی کی کچھوری آپ نے کھائی ہوگی ہری بھائی تو یہاں دنیا میں نہیں رہے ہیں لیکن ان کے نام سے دکان چل رہی ہے اور ان کی جو پالیٹی تھی وہ مینڈر ہیک نہیں ہیں لیکن نام سے چیزیں بک رہی ہیں وہ اس کی چھاتی کا لاپ اپنے آنے والے پیڈی کو ملتا رہتا ہے تو یہ جو گھنڈویل اکاؤنٹ ہیں یہ جو کھاتا ہے اسی پرکار پیٹنٹ وہ سے بھگتی اپنی کریٹیو تھنکنگ سے اپنی سردناتما سکتی سے کسی چیز کا نیرمان کر دیتے ہیں اور وہ بھگتی گورنمنٹ سے اس کا ریجسٹر سے کروا لیتے ہیں پیٹنٹ کروا لیتے ہیں تو پیٹنٹ بھی ایک پرکار کی سمپتی ہے اس کو بھی اپنے کہتے ہیں انٹینجیبل کیونکہ دکھائیتوں دیتی نہیں جس کو چھو نہیں سکتے کہ انہوں کو کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں انٹینجیبل ایسے اور تیسرا ہوتا ہے نومینل نام ماتر کے کھاتے اس کی انترگرہ ریلیٹیو ٹو انکمینڈ ایکسپینڈیچر بیاپار کے اندر دو پرکار کی آئی اور ویس جیسے پیاس کے روپ میں کوئی پیسہ پرابت ہوتا ہے کمیسن کے روپ میں پرابت ہوتا ہے یہ جو کھاتے کہلاتے ہیں نومینل اکومت جو آئی سممدی کھاتے ہوتے ہیں لابانچ کے روپ میں کوئی راسی پرابت کرتے ہیں پاری سرمے کے روپ میں پرابت کرتے ہیں اور نیکسٹ میں آتا ہے ایکسپینڈیچر کھڑچے سممدی کھاتے جیسے اپنے بیاپار سے کوئی ویٹن چکاتے ہیں کرائے چکاتے ہیں ملیہاس ہوتا ہے اس پرکار کے ویڈیابن کے روپ میں کوئی ایسا پیمنٹ کرتے ہیں یہ جو کھاتے ہوتے ہیں یہ نومینل اکومت کے انترکت آتے ہیں تو آپ کو سادھارت ہے کئی کتابوں آپ کو ملے گا کھاتے تین پرکار کے بتائے گئے ہیں پرسنل اکومت ریل اکومت اور نومینل اکومت لیکن یہاں دو باغوں میں بارک کیا ہے پرسنل اور امپرسنل اور امپرسنل کے آپ کے دو باغ ریل اکومت اور نومینل اکومت وہ پرسنل اکومت بھی کئی پرکار جب آپ کو پتائے گئے ہیں تو اپنے کو یہ دھیان ہونا چاہیے کوئی بھی لیندین اپر کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں بیک تکت کھاتا ہے پروایت ہو رہا ہے یا ریل اکومت ہو رہا ہے یا نومینل اکومت پروایت ہو رہا یہ ویچار کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے اپنے کو جنرل میں لیکھا کرنے کے لیے اکومت کے بارے میں دھیان آنا چاہیے اس کے بعد میں آتا ہے رولز اوپ جنرلائیجنگ یعنی جنرل میں لیکھا کرنے کے نیم کیا ہے ان کے بارے میں اپنے ویچار کرتے ہیں رولز اوپ جنرلائیجنگ نیکس میں پڑھیں گے پڑھ یہ بات